دنیا کے دس خطرناک بریجز دوستوں پلوں کا استعمال بہت پرانے وقتوں سے ہوتا آ رہا ہے ایک وقت تھا جب پلوں کا استعمال صرف چھوٹی چھوٹی ندیوں یا دلدلی جگہوں کو پار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن دوستوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑتی انجنیرنگ اور ایڈوانس ٹیکنالوجی نے بریجز کو اتنا ہائی ٹیک کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں مختلف بریجز اپنے ڈیزائن، انچائی اور سٹرکچر کی بنا پر جانے جاتے ہیں جب بریج بنانا شروع کیا گیا ہوگا تو کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ بریج اتنی انچائی پر چلے جائیں گے اب تو ہزاروں فٹ انچے بریج بن گئے ہیں جن کی انچائی کو دیکھ کر سر ہی چکرا جائے آج کل بریجز صرف ٹرانسپورٹیشن اور ٹریولنگ ہی نہیں بلکہ کئی بریجز کو ٹوری سپورٹ بھی بنا دیا گیا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ حسین، خطرناک اور دنیا کے بہترین بریجز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ نہ صرف سکیری ہیں بلکہ اپنی بہترین انجینئرنگ کی وجہ سے ورلڈ فیمس بھی ہیں ویڈیو کی ڈیٹیلز شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پر ٹلک کریں نمبر ون رویل گورگے بریج کولرڈا دنیا میں کئی لاکھوں بریج بنے ہیں اور بہت سے ایسے بریج ہیں جو بے حد انچائی پر ہیں ان میں سے ایک بریج رویل گورگے بریج ہے دوستوں رویل گورگے بریج امریکہ کا سب سے بڑا بریج ہے آرکنساس ندین کے اوپر 955 فیٹ کی انچائی پر بنا یہ امریکہ کا سب سے انچا سسپینشن بریج ہے دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے انیس سو انتیس سے سن دو ہزار ایک تک اس کے نام دنیا کا سب سے انچا بریج ہونے کا ریکارڈ تھا لیکن سن دو ہزار ایک میں چین کے لیو گانگ بریج کے بننے سے یہ ریکارڈ اس کے نام نہیں رہا اس بریج میں ونڈ کیبلز لگ بھگ پچاس سال تک نہیں لگائی گئی تھی اس وقت اس بریج کو بنانے پر تین لاکھ پچاس ہزار ڈالر لگے تھے اور اسے ٹور سپورٹ کے طور پر بنایا گیا تھا دوستو جیسے اس بریج کا نام منفرد سا ہے ویسے ہی اصل میں بھی یہ لیونگ روٹ بریج کترت کا ایک خوبصورت نظارہ ہے اس بریج کی خاص بات یہ ہے کہ اسے فسکس الاسٹکا جو کہ ربر فگ ٹریز ہیں سے خود ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اس درخت کی جڑیں بے حد مضبوط اور لچکدار ہیں جو ایک ساتھ پچاس سے زیادہ لوگوں کا وزن بھی اٹھا سکتا ہے جیسے جیسے درخت بڑھتا جاتا ہے اس کی مضبوطی بھی بڑھتی جاتی ہے اس بریج کی کل لمبائی پچاس میٹر ہے اور عمر تقریباً پانچ سو سال ہے کچھ بریج ایسے بھی بنے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور انہیں ڈبل ڈیکر لیونگ روٹ بریج بھی کہا جاتا ہے یہ اتنا مضبوط بریج ہے کہ کافی لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس درخت سے بنے پل کی جڑے مضبوط ہوتی جاتی ہیں اس لیے کنارے پر بھی یہ آپس میں ملتا چلا جاتا ہے دوستو یہ بریج پاکستان کی مشہور ہنزہ ندی پر بنا ہوا ہے پاکستان میں یہ رسیوں سے بنا جھولتا ہوا ایشیا کا سب سے خطرناک بریج مانا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ اس پل میں لگی لکڑیاں اور رسیاں ہیں اگر آپ بھی اس بریج کو پار کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اپنا دل مضبوط کر کے جائیے گا کیونکہ اس بریج میں بڑے بڑے گیپس ہیں جس کی وجہ سے کافی مشکل کا سامنا ہوتا ہے اور تیز ہواوں کے چلنے سے یہ بریج جھولتا رہتا ہے اس بریج کے تین سو ننانوے سٹیپس ہیں دوستو آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ہنزہ ندی اپنے تیز بہاؤ اور اردگرد اونچی چٹانوں کی وجہ سے مانی جاتی ہے نمبر فور تٹلس کلف ووک سویزر لینڈ دوستو یہ پل سویزر لینڈ میں بنا ہے اور یہ سمندر تل سے قریب دس ہزار فٹ کی انچائی پر بنا ہے یہ پل دو پہاڑوں کو جوڑنے والا یورپ کا سب سے انچا پل ہے اس کی لمبائی تین سو بیس فٹ اور چڑائی تین فٹ ہے دوستو یہ بھی ممکن ہے کہ اس پل کو پارک کرتے ہوئے آپ کے قدم رک جائیں کیونکہ یہاں سے نیچے دیکھنے پر آپ کے پیر کامتنے لگ جائیں گے اس بریج کو بنانے میں پانچ سال کا وقت لگا کیونکہ اتنی انچائی پر کسی بھی بریج کو بنانے میں بہت مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ پیدل چلنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ بریج سویس ایلپس میں ماؤنٹ تٹلس کے ساتھ ہے اس بریج کے بننے کے اگلے دو ہفتے میں ہی پانچ سو ٹوریس نے یہاں سے آ کر بریج پار کیا اس بریج کے ایک سو پچاس سٹیپس ہیں اس بریج سے گزرنے کے لیے بے حد حمد اور جرت کی ضرورت ہے کیونکہ جب وہاں تیز ہوا چلتی ہے تو بریج بھی زور زور سے جھولنے لگتا ہے اور اس طرح کوئی بھی سخت دل انسان بریج سے گزرتے ہوئے ڈر جاتا ہے دوستوں اب نمبر پانچ پر آتا ہے یمن کا سہارا بریج دیکھنے میں تو یہ بہت پرانی ٹوٹی پھوٹی امارت لگتی ہے اور یقیناً آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ یہاں کون جائے گا لیکن اس جگہ کا نام دنیا کے سب سے خطرناک اور خوبصورت ٹوریس سپارٹس میں آتا ہے دوستوں لائم سٹون سے بنا یہ بریج اتنا مشہور ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں یہ بریج دو پہاڑ جبل الامر اور جبل الفسی کو ملاتا ہے یہاں کے لوگ جب بھی کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو فوراً اس بریج کو بند کر کے باہر کی دنیا سے کئی مہینوں تک کٹ کر رہ سکتے ہیں دوستوں اس بریج کو بریج آف سائٹ بھی کہا جاتا ہے یمن میں ویسے تو کئی بریج ہیں جن کی وجہ سے مختلف وادی، گاؤں اور شہروں کو جوڑا جاتا ہے یہ بریج 65 فٹ لمبا اور 9 فٹ چوڑا ہے نمبر سکس ہونگے آگو بریج چائنا دوستوں اگر بے مثال اور خطرناک انجنیرنگ کی بات ہو تو چین کا نام تو لازمی آتا ہے چین ہمیشہ اپنی انوکھی اور بہترین کاری گری کے لیے جانا جاتا ہے دوستوں اسی طرح ایک انوکھا اور خطرناک بریج چین نے صوبہ ہبائی کے شہر شیزی زونگ میں بنایا ہے یہ بریج زمین سے 218 میٹر اوپر بنا شیشے کا پل ہے اور اسے دنیا کا سب سے لمبا شیشے کا پل مانا جاتا ہے دوستوں دو چٹانوں کے بیچ جوڑے اس بریج کی چڑھائی صرف چار میٹر ہے اور لمبائی 488 میٹر اس پورے بریج میں استعمال کیے گئے شیشے کا کل وزن ستر ہزار کلو ہے اس بریج کی تعمیر میں ایک ہزار ستتر گلاس پینلز استعمال ہوئے جو کہ چار سینٹی میٹر موٹے تھے ویسے تو یہ بریج دو ہزار لوگوں کا وزن اٹھا سکتا ہے لیکن ایک وقت میں صرف پانچ سو سے چھ سو لوگوں کو اس پل کو پار کرنے کی اجازت ہے نمبر سیون اشیما اوہاشی بریج جاپان دوستوں اشیما اوہاشی جاپان کا ایک خطرناک بریج ہے جس کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگ جائے اس پر گاڑی چلانا بھی بہت مشکل کام ہے یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بریج مانا جاتا ہے یہ بریج دو لین پر مبنی کنکریٹ سے بنا ہوا ہے یہ بریج نوکومی لیک پر بنا ہے جو کہ ماتسو اور ساکیمیناتو شہروں کو جوڑتا ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بریج کو ایسی شیپ کیوں دی گئی نہیں تو چلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اصل میں اس طرح کی شیپ اس لیے دی گئی ہے تاکہ لیک سے گزرنے والی شپس کو اس بریج کے نیچے سے گزرنے میں مشکل نہ ہو اشیما اوہاشی بریج کی کل لمبائی ایک اشاریہ سات کلومیٹر ہے اور چڑھائی 35 فٹ اور انچائی 147 فٹ ہے اس کی کنسٹرکشن 1997 میں شروع ہی اور ختم سن 2004 میں ہوا اپنے عجیب و غریب ڈیزائن کی وجہ سے یہ پل رولر کوسٹر جیسا نظر آتا ہے نمبر ایٹ ملاؤ وائیڈکٹ بریج فرانس دوستو ملاؤ وائیڈکٹ بریج کو دنیا کا سب سے انچا بریج مانا جاتا ہے اس کی انچائی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ بریج آئیفل ٹاور سے بھی 132 فٹ انچا ہے اس بریج کی انچائی 1104 فٹ ہے ملاؤ بریج تارن ویلی کی گورگے ویلی میں ہے یہ ایک ملٹی سپین کیبل بریج ہے اور اس بریج کو بننے میں تین سال لگ گئے 14 دسمبر سن 2004 کو اس بریج کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا دوستو یہ بریج کو بنانے میں 424 ملین ڈالر لگے اس بریج کو اس لیے بنایا گیا تاکہ تارن ویلی کی ٹرافک کو کم کیا جا سکے اور دوستو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے انچا بریج ہونے کے باوجود یہ بریج تارن ویلی کو صرف نو جگوں سے چھوٹا ہے نمبر نائن کیشوہ چاکہ بریج پیرو دوستو کیشوہ چاکہ بریج پیرو میں ہے یہ رسیوں سے بنا پل ہے جسے خطرناک پلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ پل پل کجروں گاؤں کو پیرو سے جوڑتا ہے یہ پل لگ بگ پانسو سال پرانا ہے دوستو سال دو ہزار تیرہ میں یونیسکو نے اس بریج کو ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں شامل کر لیا یہ بریج ان کان کی عورتوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا جس کو اور مضبوط کرنے کے لیے ان کان کے مردوں نے اپنے ہاتھوں سے کام لیا اور ہینڈ ووون بریجز میں سے یہ وہ بریج ہے جو آخری رہ گیا ہے یہ بریج اپرماک ریور کے اوپر سے گزرتا ہے اور اس بریج کی کل لمبائی اٹھائیس میٹر ہے نمبر ٹین کوئلنگ ڈرائگن کلف چائنا دوستو یہ پل چین کے صوبے خونان میں ہے اور اگر اس کو موت کا پل کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک شیشے کا پل ہے اور یہاں تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو موت کا سامنا کرنا پر سکتا ہے یہ اتنا خطرناک پل ہے کہ لوگ اس پل کی تصاویر دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں کوئلنگ ڈرائگن کلف دنیا کا سب سے خطرناک سکائی واک ہے جو کہ سو میٹر لمبا اور تائنومن ماؤنٹن پہ ہے یہ پل پانچ فٹ چوڑا ہے اور اس پل کو دو ہزار سولہ میں لوگوں کے لیے کھول دیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی